بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوست جوڈیر فانزیر آپ کو سپورٹس آن میں ویلکم کہتا ہوں جی ظاہر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سینٹر کونٹریکٹ آبیسلی ان کی ڈیمانڈ ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک کانسپٹ ہوتا ہے اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے سم ہاؤ تھرٹی فائیو لڑکے تھے اب کہا جا رہا ہے کہ شاید تھرٹی لڑکوں کو اس کے ایمبٹ کے اندر رکھا جائے گا ایک تو آپ کے خیال میں یہ کتنا ضروری تھا کہ اس کے ایم اے کیبلی پہلے ہی سوٹ آٹ کیا جاتا کیونکہ میرا معنی یہ ہے کہ جسنا ہم نے کل بھی ڈسکیشن کی کہ پرانے جتنے بھی کرکٹرز ہیں یا ہاکی پلیئر ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم کسی فورن ٹور پہ ہوتے تھے تو ہماری فیملیز ہمیں کانٹیکٹ نہیں کرتی تھی کوئی گھر کے مسائل کوئی چیزوں کو انہیں الجھایا نہیں جاتا تھا آپ جیسا سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کو لوگ بھی ٹرولنگ کرتے ہیں ڈسکیشن ہوتی ہے میڈیا پہ بات ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کا ایک چیئرمین جا کے ڈسکیشن کر رہا ہے پلیئر اس پہ ریزنویشن شک کریں یہ اوورال گیم کے لیے کتنی نقصان دے چیز ہوتی ہے دیکھیں جو کرکٹ کے ڈائنیمکس ہیں یا سپورٹس کے ڈائنیمکس ہیں اس میں بے شمار چینجز آئی ہیں پچھلے پندرہ بیس سالوں میں ایک تو سوشل میڈیا یا میڈیا تو بہت زیادہ اکٹیو ہو ہی گیا ہے اگر آپ دیکھیں ارنگ پوائنٹ افیو سے دیکھیں اور پچھلے پندرہ بیس سالوں پر جائیں تو شاید جو آج کل کے کرکٹرز جتنا پیسہ کما رہے ہیں اتنا پیسہ اس ٹائم پر کرکٹرز نہیں کما رہے ہیں اس کی دو وجہیں ایک تو جو ان کے سولی انکم جو ہوتی تھی وہ dependent ہوتی تھی بورٹ کے اوپر جس پورٹ سے یہ ہے جس کرکٹ انٹرنیشنل ٹیم سے ان کا تعلق ہوتا ہے یا پھر ڈومیسٹک میں اتنے ارنگ پوٹنشل نہیں تھی کیونکہ فرنچائز لیگ نہیں تھی اور کاؤنٹی میں کھیلا جاتا تھا کبھی کاؤنٹی کھیلے انگلینڈ چلے جاتے تھے یا آسٹریلیا ویرا لیکن جس طرح کا ایک ابھی فلڈ گیٹ ہو گیا ہے فرنچائز لیگ کا پوری دنیا میں فرنچائز لیگ کھیلی جا رہی ہیں کریبین ہو گیا بگ بیش ہو گیا ای پیل ہو گیا یا ہنڈرڈ ہو گیا اس حوالے سے ارنگ پوٹنشل تو حالیہ پلیئرز ہیں نا صرف جو آپ کے فرس ٹیمئرز ہیں ان کا بہت زیادہ بڑھ گیا اور ساتھی ساتھ جو آپ کا فرنجز پر پلیئرز ہیں یا سکوارٹ پلیئرز ہیں ان کا بھی ارنگ پوٹنشل بڑھ گیا کیونکہ اگر اس طرح ایک پرائم اگزامپل آزم خان کی ہے جتنا وہ پوری دنیا میں لیگز کھیلتے ہیں اور وہ اس حوالے سے ابھی حالانکہ فرس ٹیم پلیئرز ہمارے نہیں بنے ابھی دائے کھیلے موقع تو ملے ہیں لیکن اپنی وہ سیمنٹ نہیں کر سکے پلیئرز اس حوالے سے ان کا ارنگ پوٹنشل بہت زیادہ بڑھ گیا اور ساتھی ساتھ جو بورٹ سے ان کی ریمنیریشن ہے اس میں بھی اب کافی زیادہ اضافہ ہو گیا جو پہلے پلیئرز کھیلتے تھے اس حوالے سے ایک تو یہ اینگل ہے دیکھنے کا دوسرا اینگل اس کو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ جو ایک کرکٹر ہوتا ہے یا ایک ایتلیٹ ہوتا ہے یا ایک سپورٹسمن ہوتا ہے تو اس کا جو ارنگ پوٹنشل کا جو یہ کیریئر کے پیک ہیئرز ہوتے ہیں وہ بہت لیمیٹڈ ہوتے ہیں شاید پندرہ بیس سال سے اس کا کیریئر سٹارٹ ہوتا ہے پھر وہ چالس کے لگ بگ وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو یہی اس کا ایک شارٹ وینڈو ہوتی ہے جس میں اس نے اپنا میکسیم ارنگ کرنی ہے تو یہ دو اینگل ہیں دیکھنے کے لئے ایک اینگل یہ ہے کہ جو حالیہ پلیئرز ہیں ان کا ارنگ پوٹنشل شاید بہت زیادہ پہلے سے کما رہے ہیں تو ابھی بھی اگر وہ زیادہ ڈیمانڈز رکھیں گے کہ نہیں ہمیں کم پیسے دیے جا رہے ہیں تو وہ شاید ایک قسم کا انریزم ہے لیکن دوسرا اینگل دیکھنے کا یہ ہے کہ جو پلیئرز ہیں ان کا ارنگ پوٹنشل کا جو وینڈو ہے وہ بہت شارٹ ہے تو جتنا زیادہ یہ کما سکتے ہیں تو اس کو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمائز کریں تو خوش آئین بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے جو ایک انسرٹینٹی تھی وہ ریزولف ہوگی اور اس سے ہمارے پلیئرز کی پرفارمنس میں بہتر اور موسیقی آج ہے کل ناؤنس کر دی جائے گا اس میں میں دو چیزیں آپ سے مزید ڈسکس کرنا چاہوں گا اب جیسے یہ سینٹرل کورٹیکٹڈ پلیئر ہیں ان کا جو میجر کنسرن جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو جو کمرشل رائٹس ملنے ہیں اس میں ہمارا بھی شیئر ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے بات کافی حد تک وہ لوجیکل کر رہے تھا اس کی دو ریزن بنتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کی جو لیک ریکٹ کی آپ نے بات کی اس میں آپ پہلے کیب لگا چکے ہیں کہ آپ دو لیک سے زیادہ لیک ریکٹ نہیں کھیل سکتے جتنے یہ سینٹرل کورٹیکٹڈ پلیئر ہیں اور اس سے علاوہ جو دوسرے لڑکے بھی ہیں اچھا آپ دوسری طرف اگر آ جائیں تو یہ جو معاملات آتے ہیں تو آپ کو فینانشلز کے لحاظ سے پی سی بھی ان کو رسٹکٹ کرتا ہے انٹرویوز وغیرہ بھی دینے سے جو میڈیا کی اوپر اپیرنس کے لحاظ سے بھی اور ان چیزوں کے لحاظ سے بھی تو پلیئر کا ادھر بھی آپ کے خیال میں یہ جائز نہیں ہے کہ ایک دکھا آپ ہمیں ایک سرٹن کیب ہے اوبیسلی میرا ماننا یہ بلکل ٹھیک ہے ان کے اوپر کیب ہونی چاہیے آپ زیادہ لیمٹ سے بیونڈ کھیلیں گے تو آپ انٹرنیشنل کو کیسے کریں گے ابھی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ لیتھاجک ہیں شاہنشاہ فریدی کی بات کریں نصیم شاہ کی بات کریں انجری آگی اس کو ہاریس روف کو انجری آگی تو ہمارے بولر پہلے ہی ایکسٹرا اگزرشن کر رہے ہیں تو یہ جو پیسوں کا معاملہ دوسرے پارٹ پہ ان کو ریمنیرٹ نہ کرنا یا ان کو کہنا کہ جی آپ ایڈ نہیں کر سکتے یا فرانی چیز کریں گے تو پیسی بھی کا شہر ہے تو لڑکوں نے بھی ڈیمانڈ کر لیا یہ لوجیکل لگتا آپ کو یہ بالکل لوجیکل ہے اگر آپ ان کو کمیشل ایکٹیوٹیز سے پروہیبیٹ کریں یا اس کو لیمٹ کریں یا اس کو ریگولیٹ کریں تو اگر کھلاڑی سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کو اس کی اپرچنیٹی کاؤسٹ ہے جو اگر کوئی کمیشل ایکٹیوٹیز میں انگیج کرتے یا دوسرا اگر فرانچائز کرکٹ میں زیادہ ایکٹیوٹی پارٹیسپیٹ کریں اور زیادہ وہ پیسے کما سکیں تو اگر آپ اس اینگل سے ان کو رسٹرک کرے ہو تو ان کی یہ ڈیمانڈ بھی بالکل جائز ہے کہ جی ہمیں آپ جو پی سی بھی ہے وہ ہمیں زیادہ فنڈ کرے یا زیادہ ہمیں ریمنیریشن ہماری انکریز کی جائے تو میرے خیال میں جو فنڈمنٹل چیزیں جو ایمپورٹنس جس کو آپ کو کریٹیریہ رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ آپ کی جو نیشنل ٹیم کی پرفارمنس ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی اس کو ہم نے کیسے میکسمایز کرنا ہے اگر ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم اچھا پرفارم کرے گی تو اس کو مدنیز رکھتے ہوئے اگر آپ کو دسین لیتے ہیں تو اگر مینیزمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں پلیئرز کی جو ایک انوالمنٹ ہے فرانچائز لیگ کرکٹ میں all over the world اس کو رسپیک کرنا چاہیے اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز ہیں کہ بہت زیادہ ہی کمرشل انٹرپرائزز میں انگیج ہوتے ہیں کوئی ایڈ کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کے انٹرویوز وغیرہ دیتے ہیں اس سے اگر وہ نقصان ہوتا ہے ان کی آن گیم پرفارمنس پر اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے that is also justified تو جو خوشائن بات یہ ہے کہ آپس میں ان کا جو differences تھے وہ resolve ہو گئے ہیں اور یہ چیزیں impact کرتی ہیں on field performance کو بھی impact کرتی ہے اگر یہ چیزیں آپ کے back of the head چل رہی ہوں تو آپ definitely جو آپ کی on field performance ہوتی ہے تو آپ اتنا زیادہ wholeheartedly concentrate نہیں کر سکتے اور بعض اوقات آپ کے دل میں یہ reservation یا grievance پھی آ جاتی ہے کہ ہمارا board تو ہمیں back نہیں کر رہا ہماری اس demand کو نہیں مانا جارہا تو ہمیں بھی شاید اپنے جو interest ہیں ان کو زیادہ مددی نظر رکھنا چاہیے as opposed to the interest of the team اگر اس کو لاجر رسپیکٹ میں دیکھے تو یہ دنیا میں آپ کو صرف دو تین کنٹریز میں مسائل نظر آئیں گے ایسی discussion یا یہ چیزوں کے اوپر ہمیں انگلینڈ کی دیکھا کبھی example نظر نہیں آئے گی بلکہ میں ہمیشہ quote کرتا ہوں کہ جب بن سٹوک سوری جب اس میں کرس براڈ کو اور انہوں نے انڈرسن کو سوچا کہ یہ ہماری ٹیسٹ کموڈٹی ہیں تو ان کو کیپٹن سے بھی زیادہ پے کیا اور ان کو سمجھایا کہ آپ نے وائٹ باوک کرکٹ نہیں کھیلنی آپ نے لیک کی طرف نہیں جانا ان کو ایکسٹرا فنانشل ان کو ریمیوریٹ کر کے ان کو سیفر سائیڈ پہ سکیور کیا اس کا ریزرٹ یہ ملا کہ انہوں نے ان کو تیرہ چودہ سال سرف کر دیا اسی طرح اگر ہم ویسٹن ڈیس کی بات کرے اسے لنکا کی بات کرے تو یہ سیم مسائل ہمیں ادھر سننے کو ملتے ہیں اور اس کو جب ریزولو نہیں کیا جاتا تو پھر دونوں کنٹریز کی آپ کرکٹ کا حال دیکھ لیں کہ آپ کو پوٹینشل بھی نہیں ملتا وہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں لڑکے اور پوٹینشل جب خراب ہوتا تو آپ کو آؤٹکم جو آپ ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیم کی وکٹری وہ آپ کو نہیں مل پاتی اور میرا مانا ہمیشہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اگر آپ موس پروفیڈبل کوئی ادارہ سمجھیں گے اسی چھوٹ دیکھیں گے تو وہ پی سی بی ہے تو پی سی بی کو بھی بڑا پن کا میرا خیال ہے ایتا مزارہ کرنا چاہیے لڑکوں کو لڑکوں کی ویسے آپ سٹار ویلیو بنائیں گے تو یہ میرا خیال ہے کولیکٹیو ایک ایفرڈ ان کی چاہیے ایک حامنی ہونی چاہیے پلئر اور ان کو جو ابھی انزمام کا بڑا اچھا رول تھا کہ انہوں نے اس میں اپنا جمپ ان کی اور اس مسئلے کو حل کیا اور اسی طرح لائک وائز ہم یہ پی ایسل کی فینچائز کے والے سے بھی بات کرتے ہیں اکیل ان کی بھی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ بھی انہوں نے یہ تیع کیا کہ ابھی چھے ٹیموں کے ساتھ ہی ہم جائیں گے اور دسویں ایڈیشن کے بعد شاید دو ٹیموں کی ابھی کانٹریکٹ کے اندر ہے کہ ایڈ ہوں گی بٹ ابھی بھی میری جتنی بھی فینچائز آنر سے بات ہوئی انہوں کا کہنا یہی تھا کہ ہماری ریزرویشن ہے کہ آپ مزید ایڈ نہ کریں اس حوالے سے اگر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سارا ہے sponsorship ہے یا star value ہے وہ ہمارے کھلاڑیوں لڑکوں کی وجہ سے لیکن ہمیں اس پاتھ کو بھی منظر رکھنا چاہیے کہ no single individual whether he's part of the team or he's part of the management is more important than the team and the country اور ہمارے جو management اور ہمارے کھلاڑی ہیں ان کا objective ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے سب سے بہترین performance دیں تو یہ ایک آپ نے balance لینا ہے آپ نے لڑکوں کے interest کو بھی مدنیز رکھنا ہے آپ نے team آپ نے management آپ نے cricket board آپ نے ان کے interest کو بھی safeguard کرنا ہے کیونکہ اگر commercial activity ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ organize کرتے ہو tournament اس کے پیچھے جو finances involved ہیں یا logistical involved وہ in itself قسم کے گمناہ میروز ہیں جو بہت زیادہ effort کرنا تو ان کو بھی رکھنا اور سب سے زیادہ important ہمارا ملک ہے ہم نے ایک ایسا conducive environment create کرنا ہے لڑکوں کے لیے کہ وہ اپنے ملک کے لیے بہترین performance کرنے کے لیے highly motivated ہوں ایک تو میرے خیال میں intrinsic motivation ہوتی پاکستان کو international stage پر represent کرتے ہیں تو ایک تو ایک intrinsic motivation ہر کھلاڑی میں ہوتی اور ہونی بھی چاہیے کہ میں اپنے ملک لیے perform کروں لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر board بھی انہیں back کرے ان کے genuine concerns ہیں اس کو redress کرے اور ان کو look after کرے تو ان میں motivation اور زیادہ بڑھے گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی game میں بہت زیادہ نکھا رہے گا اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں سٹورٹ براڈ والی اور جین ترنرسن والی بہت اچھی آپ نے example دی کہ ACP نے realize کر لیا کہ جو کھلاڑی ہیں ان کا potential more suited to the red ball کر لیکن جس era میں وہ operate کرے تو اس time ایک franchise leagues آہستہ آہستہ پوری دنیا میں بڑھے ہی تھی تو اس time کسی کھلاڑی کے لیے یہ decision لینا کہ میں ان میں participate نہیں کروں گا جس سے میرا earning potential بہت زیادہ district ہوگا اور میں زیادہ focus red ball cricket پہ کروں گا تو اس decision کو لینا ہے کہ کوئی آسان decision نہیں تھا ان کے لیے لیکن اس decision کو board نے بھیک کیا اور انہوں نے بھی اس decision کو بھیک کیا آپ کیا رہے ہیں اپنے بھیک کیا اور انہوں نے بھیک کی اس فیصلے کو آن کیا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی decision لینے کے لیے لانگ تم سوچنا پڑتا ہے لانگ تم تب سوچے جاتے ہیں جب آپ کی policy میں continuity ہو آپ کی management top management میں continuity ہو ان کو پتا ہو کہ ہم نے 3 سال کی یہ پلان ہے لیکن جب اتنی زیادہ changes ہوتی ہیں اور ان changes کے تناظر میں continuity of policy maintain کرنا بہت مشکل ہوتا میں تو اپنے لڑکوں کو credit دوں گا جو ہمارے کھلا رہی ہیں کہ پچھلے ایک سال میں اتنی زیادہ changes ہوئی ہیں پی سی بی میں لیکن ان سپائٹ اف 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 انہوں نے اپنا جو on field performance ہے اس کو اتنا زیادہ let ڈاؤن ہونے نہیں دیا سوائے ماں سوائے جو یہ ایشیا cup میں performance اس سے پہلے جتنی بھی سیریز ہوئی ہماری اچھی performance رہی ہے سرلنکا کو ہم نے ان کے ہوم میں جا کے ٹیس سیریز آئی نیوزلینڈ کو رہایا اور اس سے پہلے اسٹریلیا کو رہایا تو ایک اچھی crop جا رہا ہے خوشائن بات یہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ جو مائنر glitches سے سوٹ اٹھو رہے ہیں تاکہ ہمارے کھلاڑی فل سلیج ہو کے اپنی ملک لیے بیس پروڈیوز کریں اور اچھا ریزل دیں ورلڈ کپ میں اس اگر ہم دیکھیں تو بھارت کی اگزیمپل دینی پڑے گی آل دو وی نو کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے بٹ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی صرف آئی پیل اللہ کرتے ہیں پلیئر کو دنیا کا تو سب کو انگیج کر لیتے ہیں آئی پیل میں بٹ اپنے پلیئر کو پروپریشن کے رگارڈنگ پاکستانی ٹیم آج تھوڑی دیر میں ٹریول کر جائے گی اور آج ان کا ہیدر آباد میں انہوں نے لینڈ کرنا اور ایک دن ان کو ملے گا پریکٹس کے لیے اور پھر ہمارا پریکٹس میچ نیوزی لینڈ کے گیز کھیلا جائے گا ایک تو ہم نے کل بھی جیسے بات کی کہ آپ اسکیورٹی کی وجہ سے سپیکٹیٹر کی جو ٹکٹس ہیں وہ ان کو واپس کر دی گئی ہیں وہ کارڈن آف کر کے پورا ایریا کو اسکیورٹی کی کی جا رہا رہا ہے اس چیز کو پہلے کیسے دیکھتے آپ دیکھیں ایک تو بڑا ویزے والی سیناریو تھا بڑا انٹریسٹنگ قسم کا تھا بڑا ایڈ یلیون تھا ویزا ملا پھر اب جا رہے ہیں کوئی پریپریشن کے لیے بھی ٹائم نہیں پہلے وام اپ میچ سے اور کورڈن آف بھی کر دیا گیا سپیکٹیٹر سے خیر ہمیں دیکھیں جس طرح صورتحال بنی ہوئی ہے کوئی بھی گیم ہو رہی ہو کرکٹ ہو رہی ہو سپورٹ ہو رہی ہو رہی ایک ویکیو میں ہو نہیں رہی ہوتی تو جو اس ایریا کے یا اس ٹائم پیرٹ کے جو پولیٹیکل ڈیویلپنٹ ہوتی ہیں افیکٹ تو کرتی ہیں اس کو جتنا مرضی ہم ایسولیٹ کرنے کی کوشش کریں سپورٹ کو کرکٹ کو باقی چیزوں سے وہ مشکل ہے اور اس ٹائم جو پولیٹیکل فرنٹ پر کافی زیادہ اس طرح کی ڈیویلپنٹ ہونی ہیں شاید اس کے مدنیز رکھتے سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں رہی بات کہ جو پرپریشن کے لیے ٹائم نہیں مل رہا پاکستانی کرکٹ ٹائم کو تو مدنز رکھنا چاہیے تو یہ کوئی آئیڈیل سینیریو تو نہیں ہے لیکن جتنے بھی کھلاڑی بن جا رہے ہیں ان دیئر پروفیشنل اور یہ پہلا جو وام اپ میچ ہے یہ کوئی کمپیٹیٹیو میچ نہیں تو اس میں کمپیٹیو وام اپ میچ میں آپ کے پاس آپ اپشن ہوتی ہے کہ آپ مختلف زیادہ پلیئرز گیارہ کے لاوہ پلیئرز آپ کھلا سکتے ہو بیٹنگ بھی زیادہ پلیئرز کو دے سکتے ہو پالنگ بھی زیادہ پلیئرز کو دے سکتے ہو کھیلنے تو ہوتے تو وہی دس آؤٹی ہیں لیکن بیٹنگ زیادہ کسی اور کھلاڑی اسے کھلا سکتے ہمارا کھلا کھلا سکتے یہ بڑا اپس سن کے لئے کنسیڈرنگ یہ کہ ابھی تک ہمارا سیٹل کمبنیشن تو ہے خاص اور پر جب سے نسیم کی انجری ہوئی ہے ابھی تک ہم اس حوالے سے فکس میں ہے ہمارے تھرڈ بولر کون سا ہوگا آیا ہم نے فاس بولر لے آنا ہے اس کی جب محمد وسیم کو لینا ہے یا حسین علی کو لے آنا ہے یا پھر ہم نے تین سپنرز لے آنا دو فاس بول رکھ رکھ ہے اس کے علاوہ اوپنر کے حوالے سے ایک بڑا کنننڈرم سا ہے فخر زمان فارم میں نہیں عبداللہ شفیق نے لازم میچ میں اچھا پرفارم کی ہے تو امام کو وہی سٹارٹ کریں گے اس کے علاوہ مدل آرڈر کے حوالے سے بڑی ایک ہے کہ مدل آرڈر ہمارا کلمس میں پرفارم کر ہے اور شاداب ہے شاداب النواز ہے فورت چوئیس اور فورت ویکنسز ہیں لوپ پولز ہیں ان کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں جو پاکستان کی پرپریشن کے حوالے سلی گوڑلہ کی ہے کہ جو ہمارے وام اپ میچز ہیں وہ اچھی ٹیمز کے خلاف ہیں اس کی جگہ ایک نیوز لینڈ کے خلاف ہے ایک آسٹریلیا کے خلاف ہے تو یہ ایک آپ کو کمپیٹیٹیو ٹیم اگر وام اپ میچز میں ملے اور آپ دیکھیں آسٹریلیا بھی ہالی انڈیا کے ساتھ سیریز کھیل رہی ہے اس میں بھی اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے تو وہ بڑے وہ کوشش کریں کہ پاکستان کے خلاف وام اپ میچ اچھی پرفارم دیں نیوزلینڈ کبھی ابھی سیریز چل رہی ہے بنگلہ دیش سے اس میں بھی انہوں نے بنگلہ دیش کو ہر آیا تو یہ ایسا سیچویشن ہے کہ پاکستان چاہیے جو وام اپ میچز ہیں اس کو میکسیمم ایوٹلائز کریں اور ایئی بات اکلم ایزیشن کے حوالے سے نئے گراؤنڈ میں نئے ملک میں جانے اس تو ہمیں اس بات کو مدیز رکھنا چاہیے کہ پروفیشنل پلیئرز اور یہ ایسے پلیئرز ہیں جن کا کافی سال انٹرنیشن لیول پر ایکسپوئیر ہو چکا ہے آئیڈیلی تو آپ کو پہلے جانا چاہیے آپ کو ریسٹ کرنے کے لئے بھی اپیچونیٹی ہونی چاہیے لیکن جو آپ پہلا کمپیٹیو بچا رہے ہیں ان کو ویزے نہیں دیا جا رہا ٹربلس جو ہماری پریڈی گراؤنڈ رہے ہیں لیکن جو پہلا کمپیٹیو میچ ہے اس میں بھی ٹائم ہے آپ کو ہفتہ دس دن مل جائیں گے اور دو پریکٹس میچیز آپ کے پاس ہیں آپ کسٹمائز ہو جائیں گے اس کے علاوہ باقی جو آپ کی میچیز ہیں مختلف گراؤنڈ میں پوری انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے ایک قسم کا برعظم ہی ہے اور مختلف ان کے ایریاز میں ویدر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے نورتھ میں اور قسم کا ویدر ہے پیچز ہیں کنڈیشن ہیں ساؤت میں اور قسم کا یا بٹ ایٹی نائنٹی پرسنٹ وہ ہمارا جتنا جسنا کا ہمارا پاکستان کا ویدر ہے وہ ہی ہے سیم اور پیچز بھی سام ہا سیم ہے بٹ صرف ایک چیز ہے کہ ہماری پیچز میں وہ spin اس طرح نہیں ہوتی جو انڈیا کی پیچز کو بنایا جاتا ہے بٹ ایسی سی نے جو اپ ڈیٹ ریلیس کی اس میں انہوں نے ہاتھ ہے تھوڑی سی بات آپ سے بھارت کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ اس ورلڈ کپ کے اندر سب سے بڑا ٹاکرہ ہمارا بھارت کے سال اور پوری دنیا کی آئی بولز جو ہیں اسی میچ پہ ہوں گی بھارت نے دیکھا کہ ایشیا کا بڑا شاندار جیتا اور اسفیلیا دنیا کی بہت سائیڈ ہے سارے کنٹریز جب سب کونٹینٹ میں آتے ہیں کئی نہیں بھنس جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس پہ نے ایک ٹول ایسا یوز کرتے ہیں بھارت نے اپنے چار پانچ مین پلیئر کو ریسٹ کروا کے اپنے ینگسٹر کو چانس دیا اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دونوں میٹ جی تے تو ان کی پرفارمس کو اور یہ کس طرح دیکھتے ہیں ان کو اپنی ہوم کنڈیشن میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بھارت اپنے گھر کا بادشاہ اپنا ہوم گراؤن میں یا ان کی جو بائیلیٹرل سیریز ہے اس کا ریکارڈ بہت یا اٹھ سیریز ریکارڈ پسلا ان کا ورلڈ کپ تا 2011 میں بھارت نے اپنے ہوم گراؤن میں اپنے نام کیا تا بھارت اس time one of the strong favorite sides of for this world cup آپ ان کا even combination دیکھیں آپ نے حال گیا ایش اپنے دیکھا کہ محمد سراج جا ان کا جو بیٹنگ لائنہ پہ ہمیش بیٹنگ رہی ہے ان کو دبل کے سمجھ نہیں آرہی ہم نے کس کو چاہر دے شرما ہے ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی بریک سے واپس آکے یہی سے بیٹنگ پاکستانی سکوارڈ کیا ہونا چاہیے اس پر ڈسکیشن کرتے ہیں پاکستانی سکوارڈ کے حوالے سے ایک اور چیز امپورٹنٹ میں آپ سے یہ جان چاہوں گا ہم جتنی بھی پراغرس دیکھ ہیں ٹیم کی اور جتنی بھی تگڑی سائیڈ ہیں جو بہترین پرفارم کر رہی ہیں جو ٹائٹل جیت رہی ہیں ان کی جو سب سے یونیکنس جو چیز بہترین آر لونڈر تھی جیسے ہم سب سے پہلے نام بن سٹوک کا ہمارے مائنڈ میں آتا ہے والنگ کرتے ہیں تو بہترین بیٹنگ کرتے تو جس میں مچل مارش انہوں نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جتا دیا اپنی ٹیم کو یو ای کے اندر ہوا تھا اسی طرح بھارت کے پاس ہاتھ پانڈیا اور جس طرح ہم نے ایک میچ میں جلدی آگ کر دی جس طرح کی بولنگ کی طرف بھی آئے تو بولر بھی پورے اور بیٹر بھی پورے اور ہمیں دو تین ڈیکڈ میں عبدالرزاق اور ان کے بعد اگر دیزر مہود کے بعد کوئی اس پائے کا آل آنڈر نہیں ملا فریدی تھے بیٹنگ آل آنڈر تھے برد اس طرح کا جگر ہم پیسر کے حوالے سے بات کریں تو نہیں ملا رفاہیم کو دوبارہ سے چانس ملا وہ نہیں پرفارم کر پائے اب ہم صرف ایک آل آنڈر کے ساتھ جا رہے ہیں اگر میں پیس سمجھتے ہے رفاہ آپ نے بہت ہی رائی ایک چیز پوائنٹ آٹ کی ہے کہ آل آنڈر جو ہیں وہ ٹیم میں بہت ان کے ایڈوانٹرز ہیں ایک تو وہ balling میں options دیتے ہیں دوسرا آپ بیٹنگ depth دیتے ہیں اگر آپ کے پاس zیادہ all round ہوں جو balling بھی بھی ایک مشکلف options ہوتی جس کو exercise کر سکتے ہیں depending upon the situations and conditions اور پاکستان کے پاس بھی all round ہیں اگر جو آپ current crop دیکھیں جس طرح نواز ہے میں صرف فاس بولر کے مارے درست کہہ رہے کہ محمد وسیم ہے لیکن overall دیکھیں ہمارے پاس نواز وہ بھی balling all all rounder ہیں شاداب all rounder ہیں وسیم بھی all rounder ہیں اور افتخار بھی balling تھوڑی بہت کرا لیتے ہیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں سارے بیٹر آپ کے پورے رمیز راجہ سے بھی ہماری ترانسمیشن کر رہے تو انہوں نے یہی کہا کہ سپیشلس کی طرف جانا چاہیے سپیشلس سپیشلس بولنگ میں سلمان علی آر نواز شاداب اور مون سیم لیکن انفرسنیٹلی جو ان کی ریسنٹ پرفارمنس رہی ہیں یہ نہ ہی بیٹنگ سے جو بیٹنگ کرنا چاہیے اور نہ ہی بولنگ سے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں شاداب اور نواز سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چوتھے اور پانچوے بولر کا رول پلے کریں اس طرح سے ان کی پرفارمنس ہوگی وہ نہیں پلے کرے اسی طرح بیٹنگ میں بھی جو سلمان علی آگا ہے میڈل آرڈر میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تیم کے لیے زیادہ کانٹیبیوٹ کریں گے تو اگر آپ کے آل راؤنڈرز یا آپ کے پاس ایسی آپشن ہو بن سٹوکز کے پائے کی مچ مارش کے پائے کی ہردک پانڈیا کی پائے کی آپ کے پاس اس کیلبر کے آپ کے پاس آل راؤنڈرز ہوں تو آپ ضرور شامل کرنے چاہیے لیکن اگر آپ کے آل راؤنڈرز نہ بیٹنگ سے کانٹیبیوٹ کرے پھر ساو چھکیل کو موقع دینا چاہیے جو میڈل آرڈر میں ایک سولیڈیٹی پروائیڈ کریں گے پارٹنرشپ بنا سکتے ہیں انہوں نے دکھایا کہ ایسی تو آپ کو بیگ کرنا چاہیے اسی طرح اگر شاداب جو کہ ہمارے بولنگ آل راؤنڈر ہے لیکن جیسے جیسے ان کی بیٹنگ ایمپروف ہوتی جا رہی اسی اس طرح ان کی بالنگ میں مجھے تو اگر آپ تنظلی نہیں آکے تو سٹیکنیشن تو ضرور نظر آئی ہے اور جس طرح آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے فرنٹ لائن سپنر ہے یا مین سپنر آپ کے شاداب ہیں جس طرح انہیں ٹیم میں کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے جس طرح کلدیب یاد کرتے ہیں انڈیا سے اس طرح یہ کانٹریبیوٹ نہیں ہے اگر وہ نہیں کانٹریبیوٹ کرے تو ان کی جبہ آپ کے پاس ایک کنمنشنل ارثوڈاکس فرنٹ لائن سپنر ہے اسامہ میر کی سکل میں آپ اس کو موقع دینا چاہیے میرا خیال جو فکس ہیں مجھے پتہ میری پلائنگ لائن کیا تو آپ ان کو چانس دے چیک کر سکتے ہیں اور جو ہم نے غلطی ایشیا کا افغانستان کی سیریز میں بھی کی کہ آپ نے ٹرائی نہیں کی ان لڑکوں کو تو وہ میرا خیالہ بہت ضروری ہے اب یہ اجازت لیتے ہیں جی انشاءاللہ کل دوبارہ ہم ڈسکیشن کریں گے اور آپ پاکستانی سکوڈ کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے ڈیٹیل میں ڈسکیشن کریں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت